اسلام علیکم سلی اللہ سبحان اللہ میتاکیر حافظ ویلکم کرتی ہوں اپنے ملٹی پپا چینل پر اور آج آپ کو فرن کی ایک اور ورائیٹی دکھا رہی ہوں اور جو میری بہت ہلدی چل رہی ہے اور سکسس چل رہی ہے اس فرن سے میں نے بہت سے جو پلانٹ ملٹی پلائی کیے ہیں اور یہ میں دکھاؤں گی کس طرح میں نے ملٹی پلائی کیے اور فرن کو سب سے زیادہ ونٹر میں زیادہ اچھے چلتے ہیں ان کے جو لیوز ہوتے ہیں جو گرین گرین اور خوبصورت ہیلدی چل رہے ہوتے ہیں لیکن اس کی لیوز دیکھیں گیتے ہیں گرین اور ہیلدی تو اس کو پلانٹ زیادہ پسند ہے سمر میں اس کو شیمیل شیڈ میں رکھیں گے تو یہ بہت اچھا چلتا ہے اور جب بھی کوئی میرا جو ریلیٹیف ہے رہا ہے یا مہمان آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آرٹیفیشل پلانٹ دیکھیں اس کے ایسے جو پلانٹ کے جو لیوز ہیں وہ ایسے لگتے ہیں جسے آرٹیفیشل ہیں تو میرے پاس ایک بلکل آرٹیفیشل ایسا پلانٹ بھی ہے تو وہ دیکھ کے کہتے ہیں کہ وہ ہی ہے امریکہ نہیں یہ فاران ہے اور کوئی آرٹیفیشل نہیں ہے نیچرل جو ہے وہ پلانٹ ہے تو میں اس کی سوائل میڈیا کی بات کروں کہ جب ہم دیکھیں کتنے کتنے زبردست زبردست جر رہے ہیں اور اس کی سوائل میڈیا پر بات کریں کہ اگر ہم ونٹر میں لگا رہے ہیں تو آم ریور سینڈ اور گارڈن سوائل لینے اور کاؤڈنگ ڈالنے اور ڈی اے پی کے اور یوریا یہ سب ڈال کے آپ لگا دیں اور نمکھری ڈال دیں اس طرح کی اس کا سوائل میڈیا تیار کریں اگر آپ سمر میں لگا رہے ہیں تو اس کی اندر کوپیٹس ڈال دیں کیونکہ اس کو جو ہے نمی پسائنے اگر اس میں میکچر ہوگا تو یہ سروائیو کرتا ہے اور ونٹر میں تو آپ پانی ایک ٹائم بھی ڈال دیں تو کوئی بات نہیں سمر میں آپ ٹو ٹائم پانی ڈالیں اور سیمی شیڈ پر رکھیں اچھا یہ دیکھیں اس کی جو آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں اس میں ایک قسم کے روحیں بال سے ہوتے ہیں تو یہ یہاں سے ایک ٹائم نکل رہی تھی اور اس میں روڈز تھی تو اور اسی کے ساتھ یہ چپ گا ہوا تھا تو میں نے یہاں سے پڑ گیا اس میں بھی روڈز تھی اور اس سے میں نے نکال کر دکھاتی ہوں میں نے اس کو یہ دیکھیں ملٹیپلائی کی یہ دیکھ رہے ہیں آپ تو یہ اس میں یہاں سے لگ رہا تھا اور یہ دیکھیں کور میرا پلانڈ بن گیا اس طرح اس میں سے میں بہت سے پلانڈ ملٹیپلائی کرتی ہوں اور اپنے فرنڈز کو دیتی ہوں ظاہر بہت ہے پلانڈ اچھا لگتا ہے کہ آپ گفٹ میں دیں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے تو چلیں تو پلانڈ کی کیار کی بات کریں اگر اس میں کوئی کیڑا کوئی اس میں لگ جائے تو آپ اس میں سب سے پہلے نیم کا سپریے کریں اور کوئی سی پلانڈ میں آپ کو ہیلڈی رکھنے کے لیے سب سے پہلے نیم کا سپریے کرنا بہت ضروری ہے تو جو نیم کا سپریے نہیں کریں گے تو اس میں ایک جو ہے دیکھیں میں ایک آپ کو دکھاتی اس کے گنارے پہ دیکھیں اس طرح کی کون رکھیں اور آپ اس کو یہ سب چیز کا خیال رکھیں گے جب پتے بڑا ہیلڈی ہوں گے نیم سپریے کریں اور اگر اس کے روٹس میں نیم کھلی ڈال دیں گے تو بھی اس میں فنگس کا اٹیک نہیں ہوگا اور کوئی بھی پرس کا بھی اٹیک نہیں ہوگا تو یہ سب چیز کا خیال رکھیں گے تو یہ آپ کا پلانٹ بہت ہیلڈی چلے گا اور یہ فرانکی ورائیٹی میرے پاس اس کو دیڑھ سال ہو گیا ہے اور دوسری باری جو ہے اس کو دو سال ہو گیا تو یہ دونوں کو میں نے ملٹیپلائی کر دیا تھا اور دیکھیں اس کی کرنے چل رہی ہیں مگر یہ بات ہے کہ اتنی زیادہ اس کی گرانی سلو گروت ہوتی ہے جیسے اتنی جلدی نہیں ہوتی ہے اگر آپ اس کو سوائل اچھی پروائیٹ کریں گے اور اس چیز کا خیال رکھیں گے تو یہ بہت اچھی پلیکے سے چلتا ہے کیونکہ یہ میں نے دیکھا ہے کہ اس پلانٹ میں ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو سردی جیسے نمی یہ پسند ہے تو آپ اس چیز کی نمی کا خیال رکھیں گے اور یہ سب چیز کا خیال رکھیں گے یہ تو فرن آرام سے سروائب کرے گا آپ کی اس فرن کی چیز کو ضرور آپ کو لگائیں ایسا لگتا ہے کہ آرٹی فیشل پلانٹ تو آئی ہوپ آپ کو یہ آرٹی فیشل پلانٹ کیسا لگا میرا تو اس لئے میں آپ کو بتا رہی ہوئی ورس آپ ضرور اس کو جو ہے میرے جیسے میں نے اس کو فرن کو لگایا ہے آپ بھی اپنے گھر میں یہ فرن لگائیں اور بہت اچھا لگ رہا ہے اور میں نے بہت سی فرن کی ورائٹی پہلے بھی آپ کو دکھا چکی ہوں اور دیکھیں یہ اس کے میں دیکھیں مویسٹر رکھا ہوا ہے تو یہ اچھا لگ رہا ہے گھر میں کمرے میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں کمرے میں آپ نے دو دن رکھا روم میں اور پھر دن میں جا کے آپ نے شیر جیسے اس میں آرہی ہو برائیڈ لائٹ آرہی ہو تو اس میں بھی آپ آنگ گھر میں رکھ سکتے ہیں تو یہ بہت اچھا سروائب کرتا ہے اور اس میں اگر کوئی وہ ہو رہا ہے تو آپ روٹس میں جو ہے آتے ہیں فنگس کے پارڈر وہ بھی آپ اس میں ملا کے آپ ڈال دیں تو یہ بہت اچھا چلتا ہے اور یوریا اور یہ جو ہے ڈی اے پک اے پک جو ہے وہ فیپٹین فیپٹین ڈیس پیس پہ ڈال دیں اگر چھوٹا پارٹ ہے تو آپ پانچھے دانیں ڈالیں اور دس پندرہ انچ کا پارٹ ہے تو دس دانیں ڈالیں اس طرح اس میں یہ کریں گے تو یہ بہت اچھا چلے گا اس کی دیکھیں کتنی زبرتہ سی یہ اولڈ ایک افیکٹ دیتا ہے اتنا خوبصورت مجھے لگ رہا ہوتا ہے تو یہ اس طرح کے ہوتا ہے جیسے ایک آرٹیفیشل پلانٹ تو یہ آرٹیفیشل پلانٹ نہیں ہے یہ نیچل پلانٹ ہے اور کتنا اچھا ویلوک کر رہا ہے تو آئی ہوب آپ کو یہ فرن کا ایک اور پلانٹ آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں اللہ حافظ باب بائر ٹیک کیئر اور دعاوں میں یاد رکھے گا اگر آپ کی کوئی رائے کوئی سجاؤ کوئی اکوریز ہے تو وہ میرے کمنٹ ویکس میں ضرور آپ سے شیئر کریں میں آپ کو ضرور کا جواب دوں گی آئی ہوب آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اور اس کی انفارمیشن ان کی ہر جو کچھ بھی ہے تو اگر کوئی چیز اس میں رہ گئی ہو تو اس سے آپ سوال کر سکتے ہیں تو میں اس کا آنسر ضرور دوں گی آئی ہوب کہ آپ کو یہ پسند آیا ہو تو اللہ حافظ باب بائر ٹیک کیئر